اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں افتاب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجٹیک پرو یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ الیسٹریٹر کے اندر ایک پروفیشنل لکنگ بزنس کارڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں یعنی میں سٹارٹ ٹو فینش آپ کو کمپلیٹ طریقہ بتاؤں گا کس طرح سے آپ اس کا پری سیٹ بنا سکتے ہیں یعنی سٹینڈر سائز کا بزنس کارڈ یعنی 3.5x2 اور اس کی بلیڈ ماں کس طرح سے آپ دے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کس طرح سے سیفٹی مارجن کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ بعد میں اس کو پیڈی ایف کے اندر ایکسپورٹ کریں گے وہ تمام سیٹنگز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے الیسٹریٹر کے اندر ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم بزنس کارڈ ڈیزائن کرتے ہیں پہلے جو ہمارا ایک ٹیٹوریل تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فوٹو شاپ کے اندر کس طرح سے کرتے ہیں لیکن الیسٹریٹر کے اندر آج ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم بزنس کارڈ ڈیزائن کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جس لی آؤٹ کے اوپر میں بنا رہا ہوں یعنی میں نے جو بیکگراؤنڈ میں کلرز یوز کیا جو بھی ٹیکسٹ کے اندر میٹر کے اندر جو بھی کلرز میں نے یوز کیا آپ نے وہی کرنا ہے سیم لی آؤٹ آپ نے نہیں رکھنا آپ نے خود سے کوئی ڈیزائن کریئٹ کرنا ہے یعنی بزنس کارڈ خود اپنے لی آؤٹ سے بنانا ہے تو میرے ذہن میں جو ڈیزائن آئے گا میں اس سے بناؤں گا گرافک ڈیزائن کہتا ہی کریٹیوٹی کو ہے یعنی آپ خود اپنا ڈیزائن کریئٹ کریں یہ نہیں کہ کہیں سے آپ نے لوگو دیکھا کوئی یا بزنس کارڈ دیکھا تو وہاں سے آپ نے کوپی کر کے بنا لیا اور اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ کریں یعنی آئیڈیاز آپ لے سکتے ہیں گوگل سے جہاں سے بھی آپ لینا چاہیے یعنی آئیڈیاز آپ لے سکتے ہیں بزنس کارڈ کس طرح سے ڈیزائن ہوتا ہے انہوں نے کس طرح سے لگایا آپ اس کو تھوڑا بدل کے اور ڈیفرنٹ ایک یونیک بزنس کارڈ بنا سکتے ہیں پاک کس ویڈیو میں ہم دیکھیں کس طرح سے آپ بزنس کارڈ دیزائن کر سکتے ہیں سٹارٹ ٹو فینش میں آپ کو پروسس دیکھاؤں گا لائیو کی کس طرح سے ہم الیسٹریٹر کے اندر بزنس کارڈ ڈیزائن کرتے ہیں تو چلی ہی شروع کرتے ہیں تو گائیس بزنس کارڈ ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس انفرمیشن کا پتہ ہونا چاہیے یعنی آپ اگر کسی کمپنی کے لیے بنا رہے ہیں اپنا یہ بزنس کارڈ تو اس کا کمپنی کا نام اس کا لوگو اگر آپ نے لوگو بھی خود ہی ڈیزائن کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں پہلے تو میرے پاس یہاں پہ کمپنی کا لوگو ہے یہ میں نے ابھی ابھی ڈیزائن کیا ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ بنا کر رکھا ہے اور اس کا نام کچھ اس طرح سے میں نے لکھ کے رکھا ہے یعنی اس کا نام ہے گلف پوائنٹ اور یہ جنرل کنٹریکٹنگ کمپنی ہے اور یہاں پہ اس کا میں نے نیچے ورک لکھا ہے یعنی یہ کمپنی کرتی کیا ہے اور یہاں پہ گلف پوائنٹ اس کا نام لکھا ہے گلف کو میں نے تھوڑا بولٹ رکھا ہے فونٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گوتھم میں نے یوز کیا ہے اور یہ اس طرح سے کچھ میں نے اس کا لوگو بنا کر رکھا یہاں پہ میں نے ایک نام لکھا اور یہ ہے پروجیکٹ مینجر اور یہاں پہ کچھ کلرز میں نے دیئے ہو ہیں یہ تین کلرز ہم بزنس کارڈ کے اندر یوز کریں گے یہاں پہ کچھ انفو دی ریا ہے اس کے بعد سب سے پہلے بزنس کارڈ ڈیزائن کرنے کے لئے ہمیں نیو ڈاکیمنٹ لینا پڑے گا یعنی ہم نے اپنا پہلے ایک پری سیٹ ایک لی آؤٹ بنانا ہے اس کے اوپر ہم ڈیزائن کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں فائل میں جا رہا ہوں فائل منیو کے اندر جا کے نیو پہ کلک کروں یا پھر آپ کنٹرول این بھی کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ نیو ڈاکیمنٹ کے پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک اور مور سیٹنگز کی وینڈو آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ سے وہ اوپر پوچھ رہا ہے نام کہ آپ اپنے ڈاکیمنٹ کا نام کیا دینے چاہتے ہیں میں یہاں پہ دے دیتا ہوں بزنس کارڈ میں نے بزنس کارڈ دے دیا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ سے آرٹ بوڈ پوچھیا ہوا ہے تو آرٹ بوڈ ہمیں دو چاہیے ہوگے یعنی ایک فرنٹ سائیڈ کے لیے ایک بیک کے لیے تو اس کو ہم ابھی بات میں ڈیفائن کرتے ہیں سب سے پہلے نیچے آ جائیں اور یہاں سے اپنے اپنا یونٹ سیلیٹ کر لینا ہے انچز ہمیں انچز میں بنانا ہے اور اس کے بعد یونٹ انچز سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ویٹھ آپ نے دے جانی ہے جو سٹینڈرڈ ڈائیمنشن ہے 3.5 by 2 انچز کارڈ کی اور یہاں پہ 2 یعنی ویٹھ میں نے 3.5 دے دی ہائیٹ 2 دے دی یہاں پہ نیچے آپ سے پوچھا ہوا بلید تو بلید آپ نے دے دینی ہے یہاں پہ 0.125 بلید میں نے دے دی اس کے بعد یہاں پہ کلر موڈ آپ نے سی ایم وائے کے اور اس کے بعد راستر ایفیکٹ آپ کو جو بھی ریکوارمنٹ ہے اس کی حساب سے آپ نے یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے میں یہاں پہ کر رہا ہوں 300 ppi اس کے بعد پریویو موڈ یہاں پہ ڈیفالٹ ہی رہنے دیں اس کے بعد یہ کچھ سیٹنز کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ create document پہ click کر دینا ہے میں نے اس پہ click کیا تو میرے پاس یہاں پہ document آ چکا اگر میں اس کو zoom out کروں یہ ایک ہی آیا ہے کیونکہ ہم نے اس کے artboard یا وہ اس کو بتایا نہیں تھا کہ ہمیں کتنے artboard چاہیے پھر اس file کو میں close کر رہا ہوں دوبارہ سے control line کر رہا ہوں اور یہاں سے ابھی دیکھیں تو ہماری وہی settings ہیں جو ہم نے blade وغیرہ دی تھی بس یہاں پہ میں number of artboards کو 2 کر رہا ہوں یعنی ہمیں دو artboard چاہیے ایک front کے لئے ایک back side کے لئے دوبارہ سے میں create document کر رہا ہوں تو میرے پاس یہ دو آ چکے ہیں artboards اور آپ دیکھ سکتا ہے ان کے اوپر جو bleed ہے وہ بھی آ چکی ہے اس پہ ہم اپنے background کو stretch کریں گے جو کہ cutting کے دوران cut جائے گی یعنی یہ جو حصہ ہے وہ useless ہے اس کو ہم use نہیں کریں گے ہم اس کے اندر رہ کے اپنا business card design کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ first side پہ آ جاتے ہیں اس side پہ یعنی back side کو ہم بعد میں بناتے ہیں پہلے ہم اس کو design کریں گے اس کا layout بنائیں گے جس کے اوپر ہم اپنا business card کا matter بغیرہ info نام اور logo بغیرہ رکھیں گے سب سے پہلے ہمیں ایک safety margin بھی create کرنا ہوتا ہے جس کے اندر ہم matter رکھیں گے اپنا یعنی matter کیا ہوتا ہے ہمارا logo business sorry یہاں پہ logo company کا name کچھ info جو ہم نے project manager کا نام لکھنا ہے جب manager کا وہ ساری ہم info دیتے ہیں وہ business card کے اوپر وہ ہمارا matter ہوتا ہے matter ہم صرف اس یہ safety margin کے اندر رہ کے رکھتے ہیں یعنی اس سے باہر جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا cutting کی دوران matter بھی کچھ ہے اور وہ بالکل اچھا نہیں لگتا اس لئے ہم احتیاط نہیں کہ یہاں پہ safety margin create کریں گے تو میں یہاں سے لے رہا ہوں rectangle tool اس کی shortcut کی M ہے اور یہاں پہ click کر رہا ہوں ابھی آپ نے click کر کے drag نہیں کرنا rectangle جیسے ہم draw کرتے ہیں آپ نے صرف click کرنا ہے اور یہاں پہ width and height پوچھ رہا ہے آپ سے کہ آپ نے اپنی rectangle کی width and height کتنی رکھنی ہے تو یہاں پہ width میں دے دیتا ہوں 3.25 یعنی 3.25 اور یہاں پہ height دے رہا ہوں 1.75 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3.25 1.75 ہمارے پاس یہاں پہ ایک rectangle آ چکے اگر میں zoom out کروں اس طرح سے ابھی میں یہاں پہ toolbar کے اندر نیچے جا رہا ہوں اور یہاں سے میں جو fill and stroke ہے اس کو fill کو میں ہٹا رہا ہوں یعنی none کر رہا ہوں اور یہاں پہ stroke میرے پاس صرف ہے اب اسی rectangle سنگل کو میں سیلیکٹ کر رہا ہوں وینڈو کے اندر جا رہا ہوں یہاں سے align panel میں اپنا ایکٹیویٹ کر رہا ہوں یہاں پہ رکھ رہا ہوں اس کو اس کے بعد یہاں پہ fly out button پہ کلک کر کے show options یہاں سے align to selection and then یہاں پہ horizontal align center and vertical align center اس کو یہاں پہ art board آپ نے کر لینا align to art board یعنی ہمارا جو front art board اس کے ساتھ ہم horizontal align center vertical align center اب یہ بالکل center میں آ چکی ہے اب میں اس کو close کر رہا ہوں یا اس کو رہنے دہ ذری اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو stroke تھی وہ center میں آ چکی ہے اب اسی stroke کو select کریں یعنی یہ outline جو اندر ہم نے safety margin create کیا اس کو select کر کے right click make guide یعنی ہمیں guide چاہیے جو ہمیں disturb کریں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک سی guide لگی ہے light green current کی اب یہ guide لگ چکی ہے اس کے بعد آپ نے simply یہاں پہ right click کرنا اور یہاں سے lock guide کر دینا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اس guide کو پکڑ کے کہیں بھی کرتا ہوں تو یہ ہل نہیں رہی یعنی ہمیں disturb نہیں کریں بس ہمیں اس سے یہ ہمیں ایک indication دیتی لے گی کہ اس کے باہر ہم نے اپنا matter نہیں لے کے جانا text وغیرہ نہیں لے کے جانا اس کے بعد ایک دہا ہمیں اس کو right click کر کے unlock کر رہا ہوں اور اس کو پکڑ کے میں back side پہ بھی رکھ رہا ہوں اس طرح ہے پھر ابھی ہم اس کو lock کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کو align کر لیں تاکہ آپ کے art board کو بلکل center میں آ جائے اس guide کو select کریں align panel سے horizontal align center vertical align center تو یہاں پہ ہو چکی ہے یہ align right click کریں and lock guides ابھی یہ lock ہو چکی ہے یہ ہماری layout ہے اس کے اوپر رہ کے ہم business card design کریں گے اور یہ جو ہماری guide ہے اس کے اندر ہم نے جو بھی design کرنا ہے اس کے بعد میں rectangle tool لے رہا ہوں اور یہاں پہ جلدی سے ایک background بنا رہا ہوں اس طرح سے یہ میں نے کھینچ دیا اس طرح سے bleed کے اوپر background اس کا color میں رکھ رہا ہوں white اوکے یہ ہمارا background آگیا اسی background کو میں backside میں بھی لارا ہوں یہاں پہ ان دونوں background کو select کر رہا ہوں control 2 کر رہا ہوں اس سے کیا ہوگا lock ہو جائے گا یعنی ہمیں disturb نہیں کرے گا اس کو پرم کچھ بھی کریں تو یہ کچھ اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا یعنی وہ ہل نہیں سکتا یہاں پہ lock ہو چکا ہے اس کے بعد ایک اور rectangle tool لے رہا ہوں اور یہاں پہ ایک rectangle بنا رہا ہوں یہاں پہ اس کو right click کر رہا ہوں arrange bring to front کر دیں اور اس کے بعد eye press کریں تو eye drop پر آ جائے گا یہاں پہ یہاں پہ ایک اور اور pick کر دیں یہ ایک اور pick کر دیں اس کے بعد alt کے ساتھ اس کی ایک copy لے لیں یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک دفعہ اس copy کو delete کریں اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں یہ زیادہ بڑا آ چکا ہے یہاں تک ٹھیک ہے اس کی alt کے ساتھ ایک copy لے لیں یہاں پہ اب یہ آ چکا ہے اس کے بعد ایک اور rectangle tool لے رہا ہوں میں اور یہاں سے پکڑ کے ایک نیچے کی طرف rectangle بنا رہا ہوں پتلاسا اس طرح اس کو select کر کے آئی پریس کر کے یہ color دے رہا ہوں اس ہی rectangle کو میں یہاں پہ بھی رکھ رہا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ بن چکا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ bleed جو ہے آ رہا ہے یعنی وہ حصہ سارا کٹ جانا ہے اس کی اپنینشن مسئل ہے کہ یہاں سے یہ کیوں اتنا زیادہ area چھوٹ رہا ہے تو یہ cutting کے دوران کٹ جائے گا اور یہاں سے ہمارے bleed جو ہے وہ pdf کے اندر create already یہ جیسے ہی ہم save کریں گے وہ ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اپنا لوگو لے کے آنا میں دوسری فائل کے اندر جا رہا ہوں یہ لوگو پکڑ کے میں یہاں پہ لا رہا ہوں اس کو میں نے پکڑا یہاں پہ رکھ دیا یہ بہت بڑا اس کو alt & shift کے ساتھ میں چھوٹا کر کے یہاں پہ لگا رہا ہوں آپ نے بڑا رکھنا ہے اس حساب سے کہ آپ کا printing میں یہ نظر آئے اور ابھی آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ bleed mark کیوں ہے اس کے بالکل ساتھ میں لے کے جا سکتا ہوں کیونکہ یہ ہم نے ایک indication ہمیں مل رہی ہے یہاں پہ کہ یہ ہمارا یہاں تک آئے گا اس کو بالکل سنٹر میں رکھ دیا میں نے اس کے بعد میں کیا کر رہا ہوں ایک اور میں یہاں پہ کچھ بنا لیتا ہوں جیسے میں نے line tool لیا اور line tool لینے کے بعد یہاں پہ میں اس طرح سے ایک line بنا دیتا ہوں shift کے ساتھ میں بناؤں گا تاکہ بالکل سیدھی line آئے اور یہاں پہ center تک لا رہا ہوں اس line کو میں صرف stroke دے رہا ہوں یہ color کا یعنی یہ جو ہمارا اوپر coloric use ہو رہا ہے اس کے اندر وہ ہی دے رہا ہوں اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے اس کا نام لکھنا ہے یہاں پہ میں نام ٹائپ کر دیتا ہوں project manager کا یہاں پہ میں نے نام لکھ دیا اس کے بعد اس کے نیچے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ کون ہے project manager یہ لکھ دیا ان دونوں کو select کر کے میں font ان کا یہاں پہ دے رہا ہوں gotham اور یہاں پہ project manager جو لکھا ہو اس کو میں یہاں سے اس کا light کر رہا ہوں اس کو تھوڑا کر رہا ہوں چھوٹا یہاں پہ اس دونوں کو اٹھا کے میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں یہاں تک میں نے رکھ دیا اس کو یہاں پہ صحیح لگ رہا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ info ڈالنی ہے اپنی تو وہ ہم لے لیتے ہیں یہاں سے یعنی میں نے یہاں پہ لکھ کر رکھیا تاکہ time نہ لگے اور آپ کا زیادہ time نہ ویسٹ ہو اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں کیونکہ یہ کافی بڑی ہے اور یہاں تک لا رہا ہوں اس info کا میں size رکھ دوں گا یہاں سے font size 8 points یہاں پہ تھوڑا ان کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں یہ کافی بڑے لگ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں میں نے info ڈال لکھ دیا اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور line میں ڈال دیتا ہوں جیسے میں نے line tool لیا اور یہاں سے click کر کے یہاں تک ایک line بنا دی اس کو میں صرف stroke دے رہا ہوں ابھی یہ black stroke میں اس کو eye press کر کے select کر کے یہاں پہ stroke کر رہا ہوں تو وہ stroke ہماری یہاں پہ آ چکی ہے اس stroke size کا میں color یہاں پہ دے دیتا ہوں یہی والا اور ہاں اس کا size تھوڑا میں کم کر لیتا ہوں اور ابھی یہ بن چکا ہے اس کے بعد یہ front side ہماری بنی ہے ابھی ہم نے back side بنانی ہے اس کی تو back side کی طرح سے بنائیں گے سب سے پہلے تو میں کیا کام کر رہا ہوں ان دونوں کو select کر رہا ہوں اور تھوڑا اور چھوٹا کر رہا ہوں یہاں تک اور ان دونوں کو select کر کے بھی میں تھوڑا چھوٹا کروں ابھی یہ صحیح ہے اس کے بعد back side ہمیں بنانی ہے تو back side بنانی کے لیے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور background اس کا ہم نے پیل سے ہی رکھا ہوا ہے اور اس کے background کو میں unlock کر رہا ہوں object میں جا کے یہاں پہ unlock all اور یہ unlock ہو گیا اس کو select کر کے میں یہاں سے colors میں سے eye press کر کے یہ color pick کر دوں گا اس کے بعد ہمیں چھوٹی rectangle اس کے اوپر بنانی ہے وہ ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کے اوپر ہم ایک اور rectangle بنانی ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا میں بڑا کر رہا ہوں یہاں تک اس کو eye press کر کے اس کا color یہ ڈال رہا ہوں یا اس کو ایک دب ہٹا دیتے ہیں اور یہ والی rectangle ہماری یہاں تک رکھ رہا ہوں اس کی ایک copy میں یہاں پہ نیچے بھی لے رہا ہوں یہ ابھی ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں سے یہ والا logo اٹھانا ہے اور یہاں پہ لے کے جانا ہے back side میں آپ زیادہ تر چیزیں نہیں رکھتے آپ جو بھی main چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ front میں ڈالتے ہیں اور یہاں پہ آپ سمپلی کچھ تھوڑا بہت logo یا کوئی design وغیرہ یہاں پہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں کیا کروں ان کا color چینج کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ان کا color چینج کر دیتا ہوں جیسے لوگوں کا میں یہ ہی رہنے دیتا ہوں اور یہاں پہ گل پوائنٹ اور یہ اور جینرل کنٹریکٹنگ کا میں یہاں سے white کر رہا ہوں یا اس کو select کر رہا ہوں اور white ڈال دیتا ہوں میں اس میں color یہاں سے fill color white یہاں پہ اس کا بھی white اور یہاں پہ لوگوں ہمارا ویسی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا design میں اس پہ بھی لگا دیتا ہوں یہ جو lines دی ہوئی ہیں ہم نے اس side وہ ہمیں ادھر بھی چاہیے اور یہاں پہ اب ہی ہماری دونوں side جو ہے وہ design ہو چکی ہیں اس کو میں select کر رہا ہوں لوگوں کو ctrl g سے کر رہا ہوں اس کو group وینڈو میں جا رہا ہوں یہاں سے align وینڈو میں اور align کا panel یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ میں select کر رہا ہوں align to artboard اور یہاں پہ central line vertical align کر رہا ہوں میں اس کو اور ابھی یہ ہو چکا ہے یہاں پہ design ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو save کرنا ہے یعنی export کرنا ہے اپنے client کو دینے کے لئے یعنی ہم نے pdf میں دینا ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رہا ہے کوئی jpeg میں یا اس میں نہیں دینا ویسے بھی jpeg میں آپ کا صرف ایک ہی یہ جائے گا دونوں نہیں جائیں گے پی ڈی ایف میں یہ دونوں جا سکتے ہیں اس کو پھر scroll کر کے آپ دونوں کو view کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو save کرنا ہوتا ہے export کرنا ہوتا ہے تو ہم save as کا use کر سکتے ہیں جیسے control shift s میں نے پریس کیا یہ ایک shortcut کی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ save as کی shortcut کی ہے تو یہاں میرے پاس ایک window آ چکی ہے save as کی یہاں سے destination بتا دیتا ہوں desktop اور یہاں پہ format اس کا type select کر رہا ہوں میں pdf یہاں پہ میں اس کا دے رہا ہوں file name business card آپ دے سکتے ہیں جو بھی اب دین اچھا ہے وہ یہاں پہ دے دیں اور اس کے بعد save پہ کلک کریں اور اب یہ save پہ میں نے کلک کر دیں یہاں میرے پاس save Adobe PDF نام سے ایک window آ چکی ہے یہاں سے اوپر آپ نے Adobe PDF preset اس میں select کر دینا press quality یعنی ہم نے اس کو print کروانا اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ press quality آپ نے general میں select کیا ہے ابھی آپ آ جائیں یہاں پہ marks and bleed کے اندر marks and bleed کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ اپنے trimmed marks کو یہاں پہ چیک لگا دینا اس کے بعد یہاں پہ use document bleed settings اس کو بھی چیک لگا دینا اور یہاں پہ offset آپ نے دے دینا وہ جو آپ نے bleed دی تھی اپنا new document create کرتے بعد تو ہم نے دی تھی 0.125 تو میں یہاں پہ output کر دینا 0.125 and that's set آپ کا یہ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ save as pdf پہ کلک کر دینا save pdf اور done یہ save ہو چکا ہے اس کے بعد اگر میں اس illustrator کو minimize کروں اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو میرے پاس ایک pdf file بزنس card کے نام سے اور یہی ہماری بزنس card کی فائل ہے اس کو اگر میں open کروں تو آپ کے bleed marks جس سے printing کے دوران وہ cutting کریں گے تو وہ کٹ جائے گا باقی جو ہمارا fall to area وہ بلکل کٹ جائے گا اور آپ کا matter اور تھوڑی تھوڑی سپیس بچ جائے گی جو آپ نے دی تھی یہاں پہ تو یہ پرفیکٹ میں بن چکا ہے اس کو میں اگر open کروں تو یہاں پہ کچھ اس طرح نہیں کہ میرے پاس Adobe Reader یا Adobe Acrobat نہیں ہے تو میرا یہ internet میں open ہو رہا ہے تو آپ کا یہ pdf کی فائل بن کے آ جائے گی تو اب یہاں پہ اوپن ہو رہی ہے تو یہاں پہ میرا یہ اوپن ہو چکا بزنس کارڈ اور اگر میں آپ کو یہاں پہ زوم کر کے دکھا ہوں جیسے میں fit to page کر دوں تو آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ ہمارا یہ back side ہے اور یہ front side ہے back side وہاں پہ بہت بری سی دکھ رہی تھی لیکن یہاں پہ کافی اچھی دکھ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ bleed جو ہے وہ automatically generate ہو چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ bleed کی لائنز آ چکی ہیں اور ابھی یہاں پہ دیکھے گا یعنی موقع میں میں اگر آپ کو کسی کو لگا کے دیکھاؤں جی پیگ میں سیو کر کے باری باری اس کے فائل تلی آپ کو اس طرح دیکھے گا اور یہاں بھی میں آپ کو اس کی فائنل لک دیکھا رہا ہوں پرنٹنگ کے بعد تو اس طرح سے آپ ایلسٹریٹر کے اندر ایک پروفیشنل بزنس کارڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی قیشن ہے تو آپ نیچے کومنٹ میں ضرور پوچھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تھانکس پر واشنگ زیارہ